صرف اس ایک بات پہ کہ میں خراج عقیدت پیش کرلوں جناب سیدنا ابو طالب کو یہ میں ایک سعودیہ سے کتاب خرید کے لائے ہوں یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے یہ میرے ایک دوست کی فرمایا اسی پتہ نہیں کس کی تھی یہاں سے شاید وسیم بھائی کی تھی یا وہ جو ہمارے دوست ہیں کہ وہ جی کہیں کچھ لکھا ہوا بھی ہمیں کبھی دکھا دیا کریں آپ صرف زبانیوں سناتے رہتے ہیں تو یہ میری نہیں ہے یہ حضور مولا کائنات کے الفاظ ہیں دیوانِ علی بن ابی طالب آپ شاعر بھی تھے بڑی اس میں بھئی کسے دا ماں پیو فوتو وینا تھی انہوں پتہ اندہ انہوں دکھ کنہ لگ دا یہ میری آخری بات ہے توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا کہ حضور مولا کائنات کے والدِ گرامی دنیا سے چلے گئے اب میت گھر میں پڑی ہے ایسا انہوں پتہ ہے جدہوں کوئی ساڑھی امی ابو فوتو جائے تھے بندہ روند ہے گلہ کرد ہے کہ میرے ابو اللہ بخشے ایسے تھے میری ماں ایسی تھی تو کچھ لوگ تو بڑے بڑے بہودہ وین ڈالتے ہیں تو وینوں کی بات نہیں میں کرتا یہ حضور مولا کائنات مولا علی پاک اپنے والد کا مرسیہ کہتے ہیں اور جب کوئی کسی کا مرسیہ کہتا ہے تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کس کا مرسیہ کہا جنابِ مولا کائنات نے حضرتِ ابو طالب کا جو مولا علی کے والے صاحب ہیں یہ الفاظ میرے پاس ہیں یہ کتاب میں نے نہیں لکھی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور خرید کے بھی میں سعودیہ سے لائے ہوں مرہ پہ گیا تھا یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے المقتبت الاسریہ عربیوں نے چھپی ہے سعودیہ سے لائے ہوں موپاکستان میں یا ایران میں نہیں چھپی لوگ کہتے ہیں جی ایران جی چھپی ہونی ہوئی سعودیہ جائے ملک جائے وہاں سے یہ کتاب مل جانا یہ بھی بڑی بات ہے تو بہرحال ایک مرسیہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیے گا اس سے اندازہ لگائی گا کہ میرے پاک نبی کے چچا کی عظمت کیا ہے حضور سیدی آلہ حضرت ان کا بھی یہ مہینہ ہے پہلے میں ارز کر دوں حضور سیدی آلہ حضرت کے عشق کو میرا سلام ہے حضور سیدی آلہ حضرت کی ذات کو میرا سلام ہے اتنا بڑا شیر کہا نا میرے سیدی آلہ حضرت نے آلِ بیعت کی شان میں میں کہتا ہوں ان سے پہلے اور رہتی دنیا تک شاید کوئی وہ نہ کہہ سکے کہ کوئی مولوی بھی ہوئے جس طرح آلہ حضرت آلمِ دین بھی تھے اور پھر بھی اس قدر کھل کے شیر کہے یہ خاصہ صرف بریلی کے تاجدار کا ہے اور کسی کا نہیں ہے آج بھی اس تاجدار بریلی کو ماننے والے بھی یہ شیر پڑتے ہوئے بھی ڈر جاتے ہیں میں انہوں نے جگرے نو سلام کر دیں جنہوں نے شیر آکھے ہے آپ کے شیروں وہ جو سلام ہے نا آپ نے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ہدای کے بخش سے کبھی آپ کھولیں تو اس میں وہ شیر پڑھیے گا انہوں نے کہا کہ آبِ تطہیر سے جن کے پودے جمع ہیں امامِ حسن حسین اور سیدہ زینب اور امِ کلسوم کو پودا کہہ رہے ہیں آلہ حضرت آبِ تطہیر سے جن کے پودے جمع ہیں آبِ تطہیر کس کو کہہ رہے ہیں وہ بھلا سنیے گا توجہ کیجئے گا بھئی آپ کو احتلام ہوتا ہے آپ کا مادہ منویہ مادہ حیات وہ پانی کا کترہ جس سے آپ اور میں پیدا ہوئے وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے پاک ہوتے ہیں غسل واجب ہو جائے تو وہ جو مادہ منویہ ہوتا ہے جس کو آپ مادہ حیات کہتے ہیں وہ منی کا کترہ آپ کہنے کوئی سنتا ہے وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے پاک ہوتے ہیں جسم پہ لگ جائے جسم پاک ہوتے ہیں انتہائی نجس وضو سے بھی بات نہیں بنتی غسل کرنا پڑتا ہے اتنا نجس ہے وہ پانی جو میرے آپ کے جسم سے نکلتا ہے قربان جامہ میں بریلید تاجدارہ تیرے مننن توں کوئی علینو مننے تے اینج مننے جو میں بریلید تاجدار نے مننے آج لوگ ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں انہیں نہ کہ آبِ تطہیر سے کہ وہ پانی کا کترہ جو علی کے جسم سے نکلا جس سے ایک حسن بنا دوسرا ہوتا ہے وہ کترہ نہیں ہے جو تیرا میرا ہے وہ آبِ تطہیر ہے وہ کیا ہے علی کے جسم سے نکلے تو تطہیر ہے آبِ تطہیر کیا ہے آبِ تطہیر یہ آبِ تطہیر ایسا پانی جس سے پاکیزگی آگے نکلے جس سے چشمیں پھوٹیں پاکیزگی کے اس کو تطہیر کہتے ہیں وہ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِیرَا اتنا پاک ہے وہ پانی جو علی پاک کے جسم سے نکلے جو آپ کے جسم سے نکلے تو ناپاک میرے جسم سے نکلے تو ناپاک حتیر کہ کسی صحابی کے جسم سے نکلے تو ناپاک ولیوں میں سب سے بڑا درجہ صحابیت کا ہے جہاں ولایت کا سر ہوتا ہے صحابیت کے قدم ہوتے ہیں سمجھ آگی نہیں جی بات کی کسی صحابی کے جسم سے بھی وہ قطرہ نکلے تو کیا ہے ناپاک ہے پاک نہیں ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں لیکن وہی قطرہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے علی کے جسم سے نکلے تو آبِ تطہیر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آبِ تطہیر ہوتا ہے مِنُو کائنات جو کوئی علی تو علاوہ انجدہ بندہ بخاؤ جس کے جسم سے نکلنے والا یہ قطرہ آبِ تطہیر ہوتا ہے یہ لفظ میرے نہیں ہے یہ اس کے ہیں جس کو مجدد کہا جاتا ہے جس کو محققِ مطلق کہا جاتا ہے جس کو مجددِ روان صدی کہا جاتا ہے اور پچھلی صدی کا مجدد کہا جاتا ہے جس کے علم کے سامنے بڑے بڑے علماء کے جو چراغ ہیں علم کے وہ بجھ گئے اس کو سیدی آلہ حضرت بریلی کا تاجدار کہا جاتا ہے انہوں نے کہا یہ قطرہ جو صحابہ اکرام کے جسم سے بھی نکلے باقی تو رہ گئے نیچے میں ہم یہ وہ ادھر تو مثال ہی نہ دیں باقی جہاں سے بھی نکلے تو وہ قطرہ ناپاک ہوتا ہے اسی لئے تو میرے نبی نے فرمایا تھا علی اس حالت میں بھی مسجد میں آ سکتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ قطرہی آبِ تطہیر کا قطر ہے وہ نجس ہو وہ تو کوئی مسئلہ ہو نا مسجد میں آنے کا نجس ہے ہی نہیں اس لئے برادر نے اسلام سمجھنے کی کوشش کریں کہ علی کیا ہے سمجھنے کی نہیں بس ماننے کی سمجھ تو کوئی سکتا ہی نہیں ہے نا کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ مجھے ایک روایت بھی میں نے پڑھی ایک کتاب ہے مودت القربہ وہ بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے اللہمہ سمہودی رحمت اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہیں وہ بزر وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو چیونٹیوں کی ایک وعدی دیکھی بڑی ہوئی تھی انہوں نے فرمایا حضرت ابو ذر کہنے لگے کہ کتنی عظمت اور شان والا ہے وہ جو ان کی تعداد جانتا ہے جو ان کی آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو ایسے کہو کہ کتنا بڑا اور کتنی عظمت والا وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے تعداد تینہ دی میں بھی جاندہ تعداد ہی نہیں جاندہ میں ہر ہر کیڑی دا پار بھی جاندہ اے پار ہی نہیں جاندہ میں انہوں چو مذکر مونسوں بھی جاندہ روایت آگے بھی ہے وہ پھر کبھی صحیح بڑی مزے کی ہے یہ یہ میرے فرمایا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس لیے برادر نے اسلام ان کی بات ہے کہ وہ اپنے بابا جان حضرت علامہ اظہار الحق صاحب علامہ اکرام اور محبت والے دوست بھئی ادھر میری طرف توجہ کیجئے گا اور جڑے پچھے میرے دو تن بے لیگو وہی ادھر آپ بات نہ کریں یہ ادھر میری طرف توجہ رکھیں حضرت ابو طالب کی میت پڑی ہوئی ہے جناب مولا علی نے مرسیہ کا فی البدی وہ مرسیہ کیا ہے فرمایا ابا طالب بن اسمت المستجیر کہ یہ ابو طالب جو دنیا سے جا رہا ہے یہ مدد مانگنے والوں کی پناہ گاہ تھا مدد مانگنے والوں کی کیا تھا پناہ گاہ تھا کہ مدد مانگنے والوں کو بھی اگر کبھی ضرورت پڑتی تو ان کو بھی پناہ اس کے دامن میں ملتی اس کے بعد وغیس المحول غیس کہتے ہیں برسنے والے بادل کو محول کہتے ہیں بنجر زمین کو کہ جو بنجر کھیتی تھی نا اس پر رحمت کی بارش تھا میرا باپ ابو طالب اس پر رحمت کی بارش تھا میرا باپ ابو طالب ونور الظلم اور ان کفر کی تاریکیوں میں روشنی کی کرن تھا میرا باپ ابو طالب ونور الظلم یہ جنابے مولا کائنات کہہ رہے ہیں لقد حد فقد کا اہل الحفاظ کہ یہ جو اہل بیعت ہیں آج ان کے بچھڑنے کی وجہ سے شدید غم میں مبتلا ہے اگلے الفاظ سنیں گا فَسَلَّا عَلَيْكَا آئے 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 بھئی سلللہ کا ترجمہ کون نہیں جانتا مجھے بتائے آپ میں سے کوئی سلللہ کا ترجمہ نہیں جانتا سلللہ تعالیٰ یہ وہی سلللہ ہے فَسَلَّا عَلَيْكَا ولی جو نعم نعمتوں کا جو مالک رب ہے اے میرے باپ وہ تجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے وہ تجھ پر درود کرے تجھ پر رحمتوں کا نزول کرے وَلَقَاكَ رَبُّكَ رِدْوَانَهُ اور جب تو قبر میں جائے تیرا رب تجھ سے راضی ہو کے ملے ایک کافرانوں بھی رب راضی ہو کے مل دیں ایک کافران تھے بھی اللہ پر اپنیاں رحمتوں دیں بارش پہن دیں برادر نے اسلام کیوں اس کی وجہ یہ نہیں کہی کہ تُو میرا باپ ہے وجہ بھی آگے بتائی فَقَدْ كُنْتَ لِلْمُصْطَفَىٰ خَيْرَامِينَ کیونکہ تُو مصطفیٰ کا بہترین جچاچو تھا تُو مصطفیٰ کریم کا بہترین جچاچو تھا وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ آلہ حضرت کو اتنا مانتے ہیں انہوں نے تو کفر ابو طالب پہ کلام کیا ہے میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم آلہ حضرت کو اپنا بہت بڑا عالم مانتے ہیں نبی نہیں مانتے کہ ان کی ہر بات ہمارے اوپر ماننا آلہ حضرت کے جو شیخ ہے نا حضرتِ قاضی دہلان مکی شافی جنہوں نے آلہ حضرت کو حدیث روایت کرنے کی اجازت دیا آلہ حضرت کے والد کو حدیث کی روایت کرنے کی اجازت دی انہوں نے ایمانِ ابو طالب پہ پوری کتاب لکھی ہے ہم اس معاملے میں آلہ حضرت کے استاد کو مان لیتے ہیں عشقِ مصطفیٰ کی بہت ساری رہنمائی آلہ حضرت سے لے لیتے ہیں کسی مسئلے میں مجدد مطلق رئیس المجددین مامور من الرسول تاجدارِ گولڑا پیر مہرِ علی کو مان لیتے ہیں تو یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں سب روشنی کے مینار ہیں روشنی لینی ہے ہم ان سے روشنی لیتے ہیں اس لیے ورادر نے اسلام تو اللہ رب العزت نے اپنے محب اور یہ تو پھر خود میرے مولا کا کلام ہے اس میں تو ہمیں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے یہ تو میرے مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے کہہ میرے بابا جان رب تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نضول کرے رب تجھ سے راضی ہو کے ملے تو اس لیے ورادر نے اسلام دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نمازِ پنجگانہ کی توفیق آتا فرمائے یہ میرے دوست ہے نماز کی بات کہہ رہے تھے اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہم سمِ اللہُ لِمَن حمدہ کہتے ہیں ادھر دیکھئے گا سمِ اللہُ لِمَن حمدہ جب ہم کہتے ہیں سمِ اللہُ لِمَن حمدہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ایک پہاڑ سونے کا خیرات کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے کوئی جتنا بڑا مرضی مل کا مالک ہو وہ ایک پہاڑ سونے کا دن میں کئی بار خرچ کرتا ہے نہیں نہیں نہ کر سکتا مگر کوئی مصطفیٰ کریم کا غلام جب نماز سے اٹھ کے ایک بار سمِ اللہُ لِمَن حمدہ کہتا ہے تو ایک پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب دے دیا جاتا ہے بھئی کوئی چسائک نہیں اس کی عطاس ہے پھر بھی آپ دور رہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے میرے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور جمعے کی نماز نہیں پڑتا میں محمد اس کے لئے یہ پیغام دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے رزق میں برکت نہیں آسکتی وہ بے شک کوئی پیر صاحب خانے کعوے کی چھت پہ بیٹھ کے بھی اس کو کہہ دے نا مہتنو تویز دنیا برکت نہیں آسکتی کیوں مدینہ کے تاجدار نے کہا اس لئے اگر برکتیں لینا چاہتے ہیں تو نماز ادا کیا کریں سجدہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کو اہلِ بیتِ اتحار کو مانیں میرے محبوب کے صحابہ کے سچے دل سے غلام بنیں اولیاء اکرام کی پیروی کریں ان کو مانیں اور اپنے ماں باپ کا احترام کریں یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں اور یاد رکھیں جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے آنے والی نسلیں ان کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی چیک کرنا چاہے کہ آج کل اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے اس کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں میرا باپ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض تو ماں تو پھر ہے ہی رحمتوں کی چھاؤں اس لیے برادر نے اسلام آج کی محفل پاک میں یہ میسج ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں اور علی علی کھل کے گیا کریں یہ دور ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سے پوچھا تھا صحابہ نے حضور محبت کی نشانی کیا اگر کوئی کسی سے محبت کرتا تو نشانی کیا اس کی میرے پاک نبی نے فرمایا کہ من احب بشین اکسارا ذکرہو محبت کی نشانی یہ ہے کہ جب تو اس کے پاس بیٹھے تو نوٹ کرنا اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ بار بار اس کا نام لے گا اکثر اس کا ذکر کرے گا بار بار اس کا نام لے گا یارو ہم علی والے ہیں ہم علی پاک سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضہ اور نشانی یہ ہے کہ ذکر بھی زیادہ کیا جائے ذکر بھی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم علی پاک کا محبت ذکر زیادہ کرے تو صحابہ کو مانتے ہیں نہیں یہ جناب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھا ہے ذکر علی کی نا عبادہ لوگوں اگر صدیق کو مانتے ہو تو علی علی کی یہ کرو یہ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہے نبی پاک کی بیویاں تھی نو تھی یا گیارہ تھی ایک دن اللہ تعالیٰ اسے ارز کرنے لگے یا اللہ میریاں بیویاں نے عدل انصافت ساریاں نہ میکو جہی کر دیں پر میرا دل احشاء والا ڈیک ڈیک جانتا ہے اممہ جی احشاء صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ دل مائل ان کی طرف ہے دل پر اختیار نہیں ہے تو برادر نے اسلام محبت تو ہم سب سے عباس ہی کرتے ہیں پر دل ڈیک ڈیک علی دے قدمات جانتا ہے تو اس لیے یہ دل کا معاملہ ہے تو دل کا معاملہ تو پھر اللہ کے حوالے ہی ہوتا ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا اس لیے برادر نے اسلام یہ شیعت کی نشانی نہیں ہے علی علی کرنا یہ محبت کی نشانی ہے کس کی نشانی ہے اور آج کے خوشک ملاؤں نے اس کو شیعت کی نشانی بنا دی ہے تو دعا ہے کہ مالک ہمیں نماز پنجگانہ کی قرآن پاک کی تلاوت کی نیکی کی ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین موسیقی